رعوف حسن گرفتار ہو گئے سر یہ اب نیا سسلہ کیا شروع ہو گیا گرفتار یونکار وہاں سے کمپیوٹر بھی مل گئے اور وہاں سے کجی سے کجی سوشل میڈیا آکاؤنٹس بھی وہاں پہ ہینڈل ہو رہے تھے یہ وہ یہ کریک ڈاؤن ابھی بھی وہی چل رہا ہے کہ جناب یہ پارٹی ہے پی ٹی آئی ایسی پارٹی ہے جو انتشار پھیلا رہی ہے بفاہمت نہیں کامیاب ہو پاری سر آپ کی میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو آج کیا گیا ہے نا یہ کسی اور کام کے لیے نہیں کیا گیا یہ جو ایفیڈیوٹس پڑے ہوئے تھے وہاں پہ ایم این اے ایم پی ایس کے ان کو اٹھانے کے لیے اور جو فیصلہ ہے عدالت کا اس کو اپسٹیکل اس میں ڈالنے کے لیے رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کہ وہ اس پر عمل درامت نہ ہو سکے اس کے لیے ہوا ہے اور جو ابھی مجھے پیدا ہے کہ جو واقعی جو ریکارڈ تھا وہاں پہ ایفیڈیوٹس جو ہیں وہاں سے اٹھا لیے گئے ہیں اب پارٹی نے انسٹرکشن دی ہے تمام ایم این اے ایم پی ایس کو کہ وہ دوبارہ اپنا جو ایفیڈیوٹس ہیں وہ بنائے پہلے تو خیر تھوڑی سی یہ بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ جب ایفیڈیوٹس آگئے تھے تو رکھنے کی آفیس میں ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو بھجوا دینے چاہیے کیا سیاسی اس کے پیچھے سوچ ہو سکتی ہے کہ ابھی رکھ لیں ہم اپنے پاس شاید اکٹے کر رہے ہوں کہ ہم اکٹے ہو جائیں پر دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایساچ نہیں لیکن بہرحال وہ ان کو دے دینے چاہیے تھے لیکن آپ یہ دیکھیں نا یہ تک دریکٹ اٹیک ہے سپریم کورٹ کے اوپر بنیادی طور کے اوپر اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیں جو کہ تیرہ رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر انہوں نے پندرہ دن کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ ایفیڈیوٹس دینے ہیں اور اس کے اوپر عمل درامت ہونا ہے اب الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز ساتھ رکھ کے دیکھیں تو وہ اس کے اوپر لیتو لال سے کام لے رہے ہیں اور یہ جو پولیس ایکشنز ہیں یہ بھی بیسیکلی ڈرانے دمکانے کے لیے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے علیہ کے اس وقت جو سوشل پریشر ہے نا ایم این اے ایم پی ایج کے پر وہ اتنا زیادہ ہے کوئی ایم این اے نے رسک نہیں لینا ڈیفیکٹ کرنے کا اس وقت جو گلی محلے میں جو لوگ ہیں ان کا ایک اتنا بڑا ایک سوشل پریشر ہے کہ ان کے لیے ان کی تو پولیٹکس ہی ختم ہو جائے گی نا جو اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑے گا تو اس لیے رسک کوئی نہیں لے گا اور آئی تینک کہ یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے اور الٹی میٹلی سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑے گا کہ جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ ناقابلے قبول اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہمیں سلامت کیوں نہیں ہو رہا وگرہ سوال یہ ہے مجھے نہیں پتا کہ کیوں گورنمنٹ کی ابسیشن بن گئی ہے کہ یہ فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے تین سال ایکسٹینشن دینی ہے اور ڈسپائٹ کے ایسی سٹوریز لیگ کی گئی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اسپیشلی لاو منسٹر نے آ کے یہ کہا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے تسی نہیں لیں گے لیکن ابھی تک فائز عیسیٰ صاحب کیوں کم از کم دو ریپورٹرز جن کا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ریجسٹرار کو لیٹر لکھا اور کہا کہ فائز عیسیٰ صاحب سے کلریفکیشن لے کے دیں کہ کیا وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا تو چیف جسٹر صاحب کلریفائے کریں کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ اس کا پھر جو جو پرسیکشن جاتی ہے وہ یہ جاتی ہے کہ چیف جسٹر صاحب تر تین سال کی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں اس ایکسٹینشن کے لیے حکومت کو دو تہائی اکثریت چاہیے اور وہ دو تہائی اکثریت کے لیے حکومت کو ریزرڈ سیٹس چاہیے اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریزورٹ سیٹس کا جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا یہ ختم ہو یا اس کے اوپر عمل درامہ درامہ ہو تاکہ ہم کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ لا کے جوڈیشری کو قابو کر سکیں اور فائزیسہ صاحب کو اس کے بدلے میں تین سال کی ایکسٹینشن دے سکیں یہ تاثر بڑا انفورچنیٹ ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کا فرض ہے صاحب ایسے بڑا انڈویبل سا معاملہ لگ رہی ہے کیونکہ دیفنیٹی سپریم کورٹ کے ججمنٹ ہے اس پر ایکٹ اپون کرنا پڑے گا آپ کو مخصوص نشستت دینی پڑیں گی پھر بڑا مشکل ہے کہ ان کی دو تائک سریعت سے یہ فیصلہ کر سائے ہم ایک ہائپوتسسس ڈسکس کرتے ہیں کہ سب ہو گیا پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آٹھ فروری ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نو فروری ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو گیا تو قاضی صاحب کی ایکسٹینڈڈ عدلیہ جو ہے وہ کیسی دیکھ رہے ہیں کیسی ہوگی پھر وہ میرے خیال میں بڑا مشکل ہے وہ ابھی اپنی فرس ٹینئور میں سارے جڈجز جو ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے نہیں چل پائے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو جڈجز کی اکثریت ہے وہ فائز عیسہ صاحب کی فیصلہ میں ان کے ساتھ نہیں ہے جو بڑا ریئر ہوتا ہے چیف جسٹس کے ساتھ چلے اب بسر میں آپ پرٹیکللی فواہ چوہدری کی بات کرتے ہیں فواہ چوہدری صاحب نے کوشش کی کہ رابطہ ہو جائے ادھر بھی رابطہ کر کے کوشش کی گیا میں نے کوئی کوشش نہیں کی بہتی تو حیثیت ہی نہیں ہے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم تو بات کر سکتے ہیں ٹی وی پہ آگے ہمارا ہے تو ادھر کوئی واقفیت ہی نہیں ہے نا ہی کوئی زیادہ لوگ ہیں وہ پہلے تو بڑی ظاہر ہے کہ ہمارا انٹاچ تھے بات ہوتی تھی کر سکتے تھے اب ہمارا رابطہ نہیں ہے تو جب رابطہ نہ ہو تو آپ کیا بات کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ کہا کیوں جاتا ہے وہ کہا اس لی جاتا ہے کہ فواہ چوہدری ون او دوس فیو لیڈرز جنہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی اور باہر آگئے اور پھر ایک الزام میں تھوڑا سا وہ بڑا عجیب و غریب الزام ہے اس کے بعد تو سارے ہی آجاتے ہیں جو سات مینے صبر کر لیتے تو نہ کر لیتے پریس کانفرنس بلکہ صحیح اب جو باہر آئے وہ بولے نہیں آپ جو بولنا شروع کیا ہے آپ نے میں کیوں بتا رہا ہوں ایسی بات ایک بڑا عجیب و غریب الزام ہے پتہ نہیں آپ کے کان پڑھائے گا نہیں پڑھا وہ یہ ہے کہ فواہ چوہدری صاحب نے آتے ہی جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئے کی ان کو تنقید کا نشان بنایا کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ فواہ چوہدری کی ریلیز بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ جائیں اور پی ٹی آئے کے اندر ایک انتشار پھلائیں پی ٹی آئے کے اندر آپ ایک دھڑا بنائیں جا کے اور آپ بتائیں کہ یہ خان صاحب کے ساتھ ہے یہ خان صاحب کے ساتھ سار نہیں ہے یہ بھی آپ کے مخالفین آپ پر الزام لگا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں جو ظاہر ہے کہ پولٹیکس فالو نہیں کرتے پاکستان میں کیونکہ اگر میرا آپ نے میں جب بھی جیل میں بھی آیا ہوں باہر نکلا ہوں میرے ریمان جب میں تھا جیل میں تھا اس وقت بھی میں یہی گفتگو کر رہا تھا اور اس وقت بھی میں پارٹی کی پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ یہ بات میں نے جو ہے وہ کی تھی اس کے بعد جب میں باہر آیا ہوں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ٹی وی کا ایکسپوریر جو مجھے ملتا ہے بڑے کم لوگوں کو باقیوں ملتا ہے بگوز میں انفرمیشن منسٹر رہا ہوں پھر دوزار سولہ سے آن ورڈ پی ٹی آئی کا میڈیا میں نے چلایا ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے پی پس پارٹی کا میڈیا so the kind of exposure I have in پاکستان میڈیا very few people can ٹی وی سنین کے فیوریٹ ہے اور بڑے کم لوگ جو ہیں اس قسم کا exposure میڈیا پر لے سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ میں جو ٹی وی بلاتے ہیں اور میں ساری جو ہے وہ بات کرتا ہوں اب تیسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ کا دیکھیں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ ووٹ عمران خان کا ہے اس لیے یہ کہنا کہ باہر کے لوگ کوئی سیکرڈ ہے ان کے اوپر بات ہوگی تو پتہ نہیں پی ٹی آئی کو نقصان ہو جائے گا روح حسن کو کون جانتا ہے حامد خان کا کیا حیثیت ہے یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو دیکھیں نا یہ تو fill in the blanks میں ہے نا تو ان کے اوپر تنقید ہو نہ ہو یہ بحث سے ایک امکانہ ہے کہ ان کے اوپر تنقید سے پتہ نہیں پارٹی کو نقصان پہنچ جائے گا فرق نہیں پڑنا ہاں ساری پارٹی عمران خان کے ساتھ کٹھی ہے عمران خان جب نکلیں گے یا جو بھی ہوگا وہ عمران خان آکے اگر آپ جیسا بندہ یہ کہے گا کہ یہ بندہ جن میں ابھی آپ جن کے نام بھی لیا یہ بندہ عمران خان کے ساتھ سنسیر نہیں ہے یا پارٹی کو الٹا نقصان پہنچا رہا ہے میں نے سنسیر نہیں میں نے کہا میں نے کہا ان کومپیٹنٹ ہے ان کی کوئی کمپیٹنٹس نہیں ہے دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے چار پانچ لوگ جو اس وقت جو ہے وہ جو چلا رہے ہیں پارٹی ان کے سوائے عمر ایوب کے واقعی کسی کا پولٹیکل ایکسپوئیر ہی نہیں ہے بس نا آپ دیکھیں نا شبلی کا یا گوھر ہے یا حامد خان ہے یا روف حسن ہے ان لوگوں نے تو زندگی میں کوئی پولٹیکس نہیں کی ہوئی سو اس کی وجہ سے جو ایک پولٹیکل سٹریٹیجی والا ہمارا ہے یہی آج والا ہی دیکھ لیں کہ جیسے فارم پولیس آئی ہے فارم اٹھا کے لے گئی ہے تردنول کے جلسہ دیکھ لیں اوورال آپ دیکھ لیں کہ سٹریٹیجی یہ ساری یہ ہے کہ وکیل عمران خان کو جیل سے بار لیں گے یہ تو اگر آپ کی پولٹیکل اپروچ ہے تو پھر آپ اس پر کیا کریں یہ تو عمران خان کی اپنی سٹریٹیجی ہے وکلاہ کو ٹکٹے دینے کی بھی سٹریٹیجی انہوں نے بنائی تھی آپ کو یاد ہوگے الیکشنز میں وکلاہ کو ٹکٹے دوں گا وہ تو اس لیے دے دینا کہ ان کے اور وہ سٹریٹیجی کامیاب رہی نا کہ وہ لوگ کلیر کر گئے اور ان کو جو ہے وہ ایم این ای بن گئے لیکن اس کے بعد دیکھیں نا عمران خان تو آٹھ طریق کو نو طریق کو خان صاحب بھی جیل میں تھے ہم بھی جیل میں تھے نو کو آپ نے اپنا الیکشن کا ریزلٹ بچانا تھا نا جب لوگوں نے آپ نے کسی کوئی کیمپین نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی لوگوں نے پھر بھی الیکشن جدوا دیا پی ٹی آئی کو تو نو تاریخ کو پی ٹی گھر میں کیوں بیٹھے رہی نو تاریخ وہ دن تھا کہ جب پی ٹی آئی کو اپنے الیکشن ریزلٹ بچانے کے لیے سڑک پہ ہونا چاہیے تھا موبیلائز نہیں کیا کسی نے تو وہ ختم ہو گیا پھر لیاکہ چٹھا کا بیان آ گیا اس بچارے کا اس کے بعد پتہ ہی نہیں وہ کدھ رہا ہے جو لوٹری کی پتہ نہیں ہے جیلوں میں اکیلا ہے سولیٹری ہے کسی نے پی ٹی آئی میں پوچھا ہی نہیں اچھو صاحب ہم نہ دوبارہ بیس کے طرف آتے ہیں کیونکہ میرا یہ بڑا اشتیاق رہا کہ کبھی آپ تشریف لائیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ بات کہ غلطی ہوئی کہان تھی پچیس مئی سے پہلے تک خبر یہ تھی کہ باجبہ صاحب نے یقین دہانی کرا دی تھی کہ اسیفہ آ جائے گا اور شباہ شریف صاحب کا صیفہ تیار تھا خان صاحب نہیں مانے پچیس مئی ہو گیا اور اسیفہ کے بعد الیکشن کی بھی دہکین دہانی تھی آپ کو باجبہ صاحب نے دی تھی خان صاحب کیوں نہیں مانے مطلب اتنا اچھا ریلیشنشپ تھا ان کا باجبہ صاحب کے ساتھ باجبہ صاحب یقین دہانی کرا آ رہے ہیں کہ الیکشن بھی لے کے دوں گا صیفہ بھی لے کے دوں گا کیوں نہیں مانے تھی ایک تو یہ ہوا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں خلال تین یا چار دفعہ جائے گا اور الیکشن ہو گیا اور وہ بعد میں نہیں ہو پچیس مئی سے پہلے پہلے اچھا یہ پچیس مئی میں خلال چوتھی دفعہ تھا اچھا تو ہوا یہ کہ جب میں خلال اکیس یا بائیس کو ہمارا ملتان میں جلسہ تھا یا تئیس میں تھا تو وہ جب خان صاحب تقریر کر کے تو نیچے آئے تو گاڑی میں میں نے ان سے پوچھا کہ آج تو آپ نے ڈیٹ پھر انناؤنس نہیں کیا آپ نے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اصل میں بات چیز ہو رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹ دے دیں گے تو اس لیے پھر اس کو ذرا ہولڈ کر لیا اس کے بعد جب ہم پشاور گئے تو پشاور میں وہ پریس کانفرنس سے پہلے تک پھر ڈیٹ نہیں آئی جو پورا ایک ٹائم لائن داوی تھا کہ یہ آ جائے گا چوبیس کو شاید تھا تو وہ نہیں آئی اور وہاں پہ ہم نے پھر خان صاحب نے وہ اناؤنس کر دیا میرے خانے دیٹس میں شاید میں میکس اپ کر رہا ہوں بہت یہ تھا کہ میہ کا فورت وی تھرڈ اور فورت وی تو تھرڈ ویک تھا میہ کا تو اس میں یہ جب اعلان نہیں آیا تو اس سے پھر جو ہے وہ ایک بہت یہ لگا کہ خان صاحب کو یہ لگنا شروع ہو گا کہ ہمیں ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوا اور روز کہہ دیتے ہیں ہو جائے گا پھر ہوتا نہیں حالانکہ جب وہاں سے ہم آئے تھے تو یہ بات شاہ صاحب نے جو ہے وہ مجھ سے ڈسکس کی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف استیفہ دے دیں گے اور نئی حکومت پھر فارم نہیں ہوگی تو ہم الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے تو میں نے کہا جی بالکل آئینی طور کے اوپر تو بالکل صحیح ہے جب نئی گومنٹ نہیں فارم ہوتی تو اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں الیکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں پریزیڈنٹ جو ہے تو اس وقت تو یہ ڈسکشن ہو رہی تھی پر سامحو بعد میں پھر ڈیٹ نہیں ہوئی نہیں ہوئی اچھا کوئی میں یہاں مجھے وقفہ لینا ہے یا پتہ نہیں مسکمیونکیشن ہو گئی یہ بھی تو ہو جاتا ہے دیکھیں اس پہ بڑا اہم سوال ہے آپ نے خود بھی پہلے کہا تھا کہ چینلز ٹوٹ چکے ہوئے تھے وہ ٹوٹنے نہیں چاہیے تھے وہ غلطی تھی وہ نہیں ہونے چاہیے تھے اس دوران شاید مسکمیونکیشن ہوئی ہے عمران خان صاحب کا ایک بیان جو کہ میں نے جی ایسیو کے باہر پر امن احتجاج کرنے کو کہا تھا یعنی یہاں تک تو بات مانی گئی ہے